جی دوستو پیپل پر آر میں آپ نے سائن اپ کر لیا اس کے بعد ایک سرٹن پروسس ہے جو ان کی اتھارٹیز اپروف کرتی ہیں آپ کی پروفائل اب چکے اکاؤنٹ ویری فائد اپ اپروفڈ ہے میں جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے تو آئیے سکرین پر چلتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہو کہ یہ میرا ڈیش بورڈ ہے اس کے ٹاپ پہ سرچ کا بٹن نظر آ رہا ہے اب میں سرچ کے بٹن کو کلک کروں گا تو کہتا ہے سرچ آفر سرچ فری لانسر اور سرچ پروجیکٹ تو میں نے سرچ پروجیکٹ پر کلک کیا اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہ تمام وہ پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں جو میری پاپولیٹڈ سکل ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں پر یہاں پہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک یلو ٹیک نظر آ رہا ہے ہر پروجیکٹ کے آگے جس کو کہتے ہیں اپرٹونٹی یہ اپرٹونٹی سارٹ آف لائک اچھوزن پروجیکٹ بائی پیپل پر آ رہا ہے اگر میں اسی پروجیکٹ کو کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تیرہ پروپوزل ایز آف ریکارڈنگ دس ویڈیو آلریڈی سمیٹڈ ہیں میں ان کی پروفائل بھی دیکھ رہا ہوں جو کہ مجھے تھم نیلز میں نظر آ رہی ہیں اس کی ڈسکرپشن ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں انفرمیشن ہے اس پروجیکٹ بارے میں تمام جو ہے وہ انفرمیشن نظر آنے کے بعد میں یہی پہ پروپوزل بھی سنڈ کر سکتا ہوں اس پروپوزل کو اگین یاد رہے سترنگی فورمولا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہائلائٹ ہوں فور یور پروپوزل تو آپ پروپوزل جو ہے وہ وہی فالو کریں جو آپ کو سکھایا گیا ہے پھر میں پائلز بھی اٹیچ کر سکتا ہوں اگر کس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ میرا کوئی ایمج ہے کوئی پی ڈی ایف ہے وہ میں اٹیچ کر سکتا ہوں یہ پروپوزل بریکڈاؤن ایک نئی سکرین ہے جو عموماً آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتی اس میں یہ ہے کہ میں آئٹم کا نام لکھ رہا ہوں یا میں نئے آئٹمز بھی کر رہا ہوں یہ جیسے سارٹ اف لائک مائنسٹرونز نہیں کرتے باقی فریلانس مارکٹ پریس پہ اس پہ میں اماؤنٹ دے رہا ہوں اور اماؤنٹ کے ساتھ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈیپوزل کی ریکویسٹ کروں گا تو آٹومیٹکلی اس پرٹیکلر بریکڈاؤن کے ساتھ وہ ڈیپوزل سبمیٹ کرے گا کلائنٹ جس کو اسکرو کہتے ہیں پھر انفرمیشن پاپولیٹ کرنے کے بعد نمبر دالنے کے بعد میں سینڈ کے بٹن پر کلک کروں گا اور یہ ایک کلائنٹ کے پاس چلی جائے گی اور پھر بال کلائنٹ کے کوٹ میں تو دوستو اب جب پی ایم بی میسج کھلتا ہے تو اس میں یہ آپ کو انٹرفیس سامنے نظر آئے گا جس میں سینڈ میسج ہے ویڈیو کال ہے نیو پروپوزل ہے ریز انوائس ہے یہاں پہ میرے پاس سی بیلیٹی ہے انوائس ریز کرنے کی سب سے زیادہ مسئلہ تمام سٹوڈنٹس کو انوائس ریز کرنے کا آتا ہے تو میں آپ کو انوائس ریز کرنا سے کہوں گا اگر آپ اس بٹن پر کلک کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کو یہ انٹرفیس نظر آئے گا اس انٹرفیس پہ آپ یونٹ دیکھ سکتے ہو اگر اس کو کلک کرو تو وہ فکس ہوگا یا کوئی اور پائس آئے گی پھر اس کے بعد ڈسکرپشن ہے جو کہ آپ اس انوائس سے ریلیٹیڈ دے رہے ہو پھر کونٹیٹی ہے پھر اس کی پرائس دے رہے ہو پھر اس کا ٹائم پیریڈ ہے جو کہ کلک کرو گے تو کلینڈر کھلے گا پھر آپ اماؤنٹ دے رہے ہو ٹوٹل اماؤنٹ آٹومیٹکلی پاپولیٹ ہو جائے گا اگر ٹیکس ہے تو وہ اس پہ دیتا دے گا اگر نہیں ہے تو نہیں چیک باکس ہے جس پہ وہ کہتا ہے اور تب بھی میں انوائس بھیج رہا ہوں خدا رہا یہ انوائس تب نہ بھیجنا جب تک کام نہ کمپلیٹ کیا ہو اس انوائس کو فیل کرنے کے بعد آپ سمیٹ کا وٹن دبائیں گے اور آٹومیٹکلی انوائس جو ہے وہ کلائنٹ کے پاس چلی جائے گی اور وہ اس کو پی کر دے گا عمومی طور پر تو بات یہی ہے نا کہ یہ انوائس تبھی آپ ریز کرو گے جب وہ مائلسٹون ریز ہوا وہا ہوگا یا ایسکرو میں پیسے پڑے ہوں گے تو وہ ریلیز کرے گا پر بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسکرو میں پیسے شاید نہ پڑے ہوں اور کلائنٹ اس پرٹیکلر انوائس کو ڈریکٹلی پی کرے